ایک کوئی بھی سچی مسلمان عورت اپنی شریعت سے باہر نکل کے جائے گی اور سپریم کورٹ پہ گوھار لگائے گی کیونکہ ہمارے کلام پاک میں ہر چیز کا حل ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے نہ تین طلاق پہ نہ کسی چیز پہ تو ہماری شریعت میں یہ لوگ کیوں دخل دے رہے ہیں اس میں ٹانگ اڑا رہے ہیں اور ہم چیک چیک کے کہہ رہے ہیں موڈی جی آمیت شاہ جی ہماری بات سنیے ہمیں انصاف دیجئے ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں مزے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم آپ ہی لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو چاروں طرف کے لوگ پریشان بوکلا ہے پھر رہے ہیں ارے آپ کا تو کیا بزنس بند ہوگا یہ دیکھیں یہاں لاکھوں لاکھوں روپے دو دو لاکھ روپے کرایا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بند کر کے ان کو پتا ہے کہ کل کو انہی کے کام آنے والا ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں سنجے ہیکلے یہاں آتے ہیں کیا آپ ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں جی بلکل چار لوگوں کا ڈیلیگیشن تیار کیا ہے سپریم کورٹ نے اور ہم سممان کرتے ہیں ان کے فیصلے کا اور ڈیفینیٹلی وہ لوگ یہاں آئیں گے بات کریں گے تو ہم لوگ بھی بلکل تیار ہیں بات کرنے کے لیے اور بات چیز سے ہی آپ جانتے ہیں کہ آگے مسحل نکلے گا بلکل بلکل یہ بھی بات کہی جاری ہے اگر دھرنے کو شفٹ کرنے کی بات کی گئی تو کیا آپ اس سے سہمت رہیں گے ہم اپنی جگہ نہیں چھوڑیں گے ہم دو مہینے سے یہاں دن رات بیٹھے ہیں یہ دھرنا ہم اپنے لیے نہیں کر رہے ہیں ہم خوشی سے نہیں یہاں پہ بیٹھے ہیں ہم بھی اپنا سب کام دندہ سب چھوڑ کے یہاں سڑکوں پہ بیٹھے ہیں یہ تو ہمیں سرکار نے لا کے بٹھایا ہے اب وہ سوچے نا اس بات کو کہ ہمیں کب اٹھانا ہے وہ آج یہ سب چیزیں واپس لے لیں جس نے ساری جنتہ کو سڑک پہ لا کے بٹھا دیا ہے پورے ہندوستان کو ہلا دیا ہے ایون پوری دنیا کو ہلا دیا ہے اب دیکھئے یو ایس میں یوکے میں سب جگہ ایجیٹیشنز ہو رہے ہیں لیکن یہ سرکار گونگی بہری ہو چکی ہے ان کی نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہ یہ کچھ سن رہا ہے نہ یہ دیکھ رہا ہے بس اہنکاری ہو گئے ہیں یہ بالکل جنتہ کو سمجھ رہے ہیں خاص طور سے شاہین باگ کو یہ سمجھیں کیڑے مکوڑے ہیں بھوک رہے ہیں بھوک نہیں دی جائے آئم سوری میں اس طرح کی لینگویج یوز کر رہی ہوں لیکن یہ لوگ یہی ثابت کر رہے ہیں جیسے یہ ہندوستان کا حصہ ہی نہیں ہے وہ خود اپنے کافی بیان میں کہہ چکے ہیں کہ یہ تو مینی پاکستان ہے ارے مینی پاکستان ہے تو پھر تم کیا کر رہے ہو تم خود ٹکڑے کر رہے ہو نہ دیش کے تو آپ کی سینہ کیا کر رہے ہیں کہ پورا پاکستان یہاں آ کے بیٹھ گیا ہے جیسے آپ لوگوں کہنا کہ ہم پیچھے نہیں اٹھیں گے اسی پھرکار سرکار بھی اپنی جد پہ ہے اور کل خود پیم موڈی نے کہا کہ تس سے مچ نہیں ہوگا دیکھیں وہ تس سے مچ نہیں ہوں گے تو ہم بھی تس سے مچ نہیں ہوں گے بلکل بھی نہیں ہم ہلیں گے اپنی جگہ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ اس کو جلیہ والا کانڈ بنا دیں یا یہاں پہ کچھ بھی ریپیٹ کر دیں we all are ready for that we will not move unless ہماری باتیں یہاں مانگ پوری ہو ہم نہیں ہلنے والے کوئی تو راستہ نکالنا پڑے گا راستہ دے کے بات چیز سے نکلے گا تو راستہ عمید شاہ جی نکالے ایک تو وہ پھیکو دونوں اتنے بڑے ہیں اپنی بات کہتے ہیں آپس میں ان کی پارٹی میں اتنا کونٹریڈکشن ہے ایک بات کچھ بولتا ہے دوسرا کچھ بولتا ہے اپنی بات کہہ کے فس جاتے ہیں ان کو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہے کرنا کیا امید شاہ کچھ بولتے تھے تو موڈی جی اس کو آ کے راملیلا میدان سے رفو کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی میں بلکل بھی ایک ایکتہ نہیں ہے ایک بات نہیں ہے یہ جنتہ کو صرف گمراہ کر رہے ہیں بے وکوف بنا رہے ہیں ہر وقت ایک نیا کچھ نہ کچھ مصیبت ہم سب کے اوپر لا کے کھڑا کر دیتے ہیں کبھی نوٹ بندی کبھی یہ کبھی سی اے سی اے کی ضرورت کیا تھی آپ مجھے بتائیے سی اے ناغرکتہ دینا یا لوگوں کو باہر سے لانا یہ ہمارے آپ پہلے ہی تھا کانون اس کی بلکل بھی کوئی ضرورت نہیں تھی let me tell you دیکھیں اسام میں جو انہوں نے نرسی کینا they were expecting I am sorry to say وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مسلمان باہر ہو جائیں گے لیکن unfortunately 16 lakh لوگ جو non muslims تھے وہ باہر ہو گئے اب یہ پریشان ہو گئے کہ یہ تو الٹا ہو گیا تو انہوں نے سوچا کہ یہ سی اے کے راستے ہم ان لوگوں کو اندر لیایں گے لیکن non muslim لوگ بھی یہ نہ سوچیں کہ ہم safe ہیں یہ وہ لوگ بھی پریشان ہونے والے ہیں جو لوگ نرسی میں نہیں آئیں گے انہیں اپنا آپ کو ثابت کرنا پڑے گا that we are illegal immigrants لکھت میں دینا پڑے گا illegal immigrants وہ ہو جائیں گے اپنا stateless ہو جائیں گے voting rights کھو دیں گے سب کچھ کھو دیں گے خالی c a is not a problem ٹھیک ہے جیسے کہا جاتا ہے بار بار لوگ کہتے کہ جملے واجی کی سرکار جملے جیسے جملے جیسے جملے تو وہ پھیٹتے ہی رہتے ہیں کہیں کہ یہ بھی ایک جملہ تو نہیں ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کی گمراہ ہی کر رہی ہے سرکار جب سے آئی ہے لوگوں کو گمراہ ہی کر رہی ہے دیکھیں وکاس کے یہ بات نہیں کرتے کانون کیا لانا چاہیے مہیلہ سرکشہ کا کانون لائیں ابھی تک نربیہ کان میں یہ وہ فانسی انس کو تین چار بار ہو چکے لیکن وہ ابھی تک انیشیٹ نہیں کی گئی ہے تو یہ تو ہماری کانون ویوستہ ہے سات سال ہو گئے ہیں بار بار وہ اس ایک مہینے میں کتنے بار ان کو فانسی کے سزا ہو چکے لیکن نہیں اس پہ نہیں بات کرنی وکاس پہ بات نہیں کرنی شکشہ پہ بات نہیں کرنی میں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہمیں آزادی چاہیے بھاجپا سرکار سے انہوں نے سب کو پریشان کر دیا چار کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں یہاں پہ اس پہ کوئی بات نہیں کرتے ہیں کسی چیز پہ بات نہیں کرتے ہیں بچوں کی طرح زد پیڑیں کہ نہیں ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے کیوں نہیں ہٹو کہ ہم نے بٹھایا ہے تمہیں اتار بھی سکتے ہیں تم ہمارے لئے بیٹھے ہو یہاں وہاں اپنا یہ ایگو میں بیٹھے ہو پوری دنیا میں ہر جگہ مزاک ہو رہی ہے کہ موڈی جی تو سب سے بڑے جو کر رہے ہیں موڈی جی یہ موڈی جی وہ کسی چیز کا خیال نہیں کر رہے ہیں آپ دیکھئے ہر جگہ سے ریزولیشن پاس ہو رہے ہیں ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ایک چیز سامنے آرہی ہے جو لوگ جو ایکٹیویسٹ لوگ ہیں جو بڑچل کے بات اوپر آگے اٹھا رہے ہیں سیئے کے برود میں ان لوگوں پہ کہیں راسو کا کہیں انہیں سے لگا کہ ان کو بند کر دیا جارہا چاہیے یہی تو ہو رہا آپ دیکھئے جو بھی یہاں آواز اٹھائے گا اس کو بند کر دیا جائے گا یوپی میں کیا ہو رہا ہے یوگی جی نے کھولی بدماشی کا رکھی ہے جو بھی اپنی آواز اٹھاتا ہے دھڑنے پہ بیٹھتا ہے اس کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں کھولے آم گولی مارنے کی بات کر رہے ہیں کہ بولی سے نہیں مانگیں تو گولی سے مانیں گے ارے آپ کس پوسٹ پہ بیٹھے ہو آپ سی اے مو آپ کو شبہ نہیں دیتی اس طرح کی لینگویج آپ ایسی باتیں کرو گے تو آم جنتہ بھی اٹھ کے گولی اب دیکھئے انوراک تھاگر نے کہا کہ دیش کے گداروں کو گولی مارو سالوں کو اگلے ہی دن جامعہ پہ آ جاتا ہے وہ رام گوپال بھکت جس کو یہ کہہ رہے کہ کسی چکر میں جیل بھی جا چکا ہے وہ مانسک اس کا سنتولن خراب ہے مانسک سنتولن خراب ہے تو اپنے گولی کیوں نہیں ماری اس نے پولیس والوں کو کیوں نہیں ماری پولیس یوں ہاتھ بان کر کے کھڑے ہو کے آرام سے دیکھ رہے اور گلے میں ہاتھ ڈال کے لے جاری اب جامعہ کو دیکھئے جامعہ میں اندر ابھی دیکھ لیجے کل جو ویڈیوز آئی ہیں کیا حال انہوں نے بچوں کا کیا ہے دیکھیں جب بھیڑ جو ہے نا اگر ہوتی ہے تو اس میں آپ اسے کنٹرول کرتے ہیں تھوڑا بہت مارتے ہیں اور وہ چھاتر تھے انہوں نے ان کو جان سے مارنے کی کوشش کیے اور کچھ میرے اپنے بھی سٹوڈنٹس وہاں پہ ہیں مطلب میرے فرینڈز ہیں ان کے بچے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کے اوپر کمیونل جو ہے ڈائلوگز کیے گئے ان کو کہا گیا کلما پڑھ لو اور تم تو جنہ کے پلے ہو تم یہ ہو اور اب تم مرو گے سب کے سب یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں تو دیکھیں آپ یہ دیش کو کدھر لے جا رہے ہیں لیکن پولیس نے بھی تو دو ویڈیو جاری کر رہی ہیں دو ویڈیو پولیس تو کچھ بھی جاری کر دیتی ہے پولیس تو سی سی ٹی وی کیمرہ بھی توڑتی ہے اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوتی پولیس سب کچھ سامنے کر رہی ہے لیکن وہ سب کچھ اندیکھا کیا جا رہا ہے جیسے امیس آنے کہا کہ تین دن کا سمیہ ہے تو کوئی لوگ آ کے ہم سے بات کر سکتے ہیں آپ لوگ کل جا رہے تھے مارس لے کے لیکن پولیس نے روک دیا گیا ہے اب دیکھیں پولیس بھی ان کی ہے پولیس ہوم مینسٹری کے انڈر آتی ہے تو امید شاہ نہیں کہا ہوگا کہ میں ایسے بول دوں گا جملہ پھیکوں گا تم لوگ روک لے بات وہیں ختم ہو جائے گی میری بات بھی ہو جائے گی میں نے کہا تھا تو اب انہوں نے دیکھیں نہ تو شاہین باغ کا نام لیا تھا نہ انہوں نے کسی ڈیلیگیشن کی بات کی تھی کہ ڈیلیگیشن آئے کوئی آٹھ دس لوگ آئے انہوں نے کہا جس کو بھی پریشانی ہے اب یہاں جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں سب ہی کو پریشانی بھائی ہے یا نہیں ہے سب بیٹھے ہیں تو سب ہی جائیں گے اب دیکھیں وہ دس لوگوں کو بلا رہے ہیں دس لوگ جا کے بند کمرے میں کیا بات کریں گے ہمیں نہیں پتا کیونکہ ہم نے اکثر دیکھا ہے جب بند کمرے میں باتیں ہوتی ہیں تو وہ بس دلالی ہی کر کے واپس آ جاتے ہیں اور جو یہاں جنتہ دار رات دن بیچاری عورتیں بیٹھیں ہیں زیرو ڈگری ٹیمپریچر میں بھی رات کو رکھتی ہیں سب کرتی ہیں ان کی بات وہیں کی وہیں رہ جائے گی وہ کہہ دیں گے ہاں یہ تو لینے کا بند کمرے میں ڈائیلوگ کرنے بلکل نہیں کرنے چاہتے ایک اوپن منج پہ ہوگا ڈائیلوگ جہاں بھی ہوگا میڈیا کے سامنے ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا بلکل بھی کوئی ڈالیگیشن نہیں جائے گا اور اگر جائے گا بھی تو بھی بلکل اوپن لی ہوگا جی ٹھیک ہے کیا کہنے چاہتے ہیں میں یہی کہنے چاہتے ہیں آپ ویڈیو کی بات کر رہے تھے تو پولیس ہے تو آپ کسی کو ماریں گے تو بندہ پھر ریڈٹ تو کرے گا پولیس نے ویڈیو تو جاری کری لیکن کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دیا کیا بات ہے اسٹیٹمنٹ کیا دیں گے وہ پہلے ہی کنفیوز تھے یہاں کے جو ڈی ایس پی ہیں اور یہ سب لوگوں کے اسٹیٹمنٹ ہیں وہ کچھ کلیر کہہ ہی نہیں رہے ہیں کہ ہاں جاچ کریں گے کریں گے وہ کون سا جنم آئے گا کون سا دن آئے گا ہم انتظار ہے کہ آپ جاچ کریے اور جو بھی صحیح ہے کلیر اسے لیکن کیسے لائیں گے پولیس والے کیونکہ زیادہ انہوں نے برورتہ دکھائی ہے تو لگ نہیں رہا کہ وہ سامنے برورتہ کا اگر نام لیا جیسے گار کی کولیج میں دیکھا گیا لڑکی اُس ساتھ کتنی بتیمیجی بت سنو گئے کی کیسا ماحول بنتا جا رہا تھے ماحول تو بتانے کی ضرورت ہی نہیں کیسا بنتا جا رہا ہے اتنا خراب ماحول بن رہا ہے کہ نفرتیں اتنی بڑھ رہی ہیں کہ کیا کہ سکتا ہے وہ بڑے در رہے ہیں یہاں آنے سے کہ ہم وہاں نہیں آئیں گے وہاں تو سب گولی مارنے والے اور آتنکوادی بیٹھے ہیں ارے میں یہاں 12-15 سال سے رہتی ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کے لئے شاہن باگ سے زیادہ سیف جگہ کوئی نہیں ہو سکتی میں اکیلی رہتی ہوں میں یہاں اکیلی رہتی ہوں میرے ہزمن باہر ہیں میں رات کو دو بجے بھی آتی ہوں اکیلی واپس لیکن جب میں اوکھلا میں انٹر کرتی ہوں آئی فیل سیف کہ میں اب اپنی جگہ پہ آ گئی ہوں آج تک لڑکے ہوتے ہیں چاروں طرف کہیں کہیں کڑے ہوئے چار چار پانچ پانچ لوگ مل جاتے ہیں کبھی کسی نے غلط نظر سے نہیں دیکھا ہے تو میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ امن کی جگہ ہے ایک تپسند لوگ ہیں یہاں پہ سب آپ کیا اس کو درشاہ رہے ہو آپ کیا دنیا میں دکھا رہے ہو آپ جو ہمیں دکھانا چاہ رہے ہو اس کا پلٹ وہ آپ ہی کو دنیا دیکھ رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو ایک سوال بار بار لوگ پوچھ رہے ہیں اکسر کہ جب تین تلاک یہ کانون لاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ میرے مسلم ماتا و بہن اسے اتیا چار ہو تب لگا تھا دو مہینے سے زیادہ ہے یہاں بیٹھے کیا آپ یہ ماتا بہنے ہیں اب ماتا بہنوں کو وہ کپڑوں سے پہچان رہے ہیں کہ یہ ماتا بہنے جو بیٹھے ہیں وہ ان کی ماتا بہنیں نہیں ہیں اب تین تلاک پہ دیکھیں جو یہ بل لائے ہیں جو بھی کچھ لائے ہیں ہمیں نہیں پتہ کون عورت ہے ان کے پاس گئی تھی کیونکہ مجھے نہیں لگتا دیکھیں ایک کوئی بھی سچی مسلمان عورت اپنی شریعت سے بہاڑ نکل کے جائے گی اور سپریم کورٹ پہ گھوار لگائے گی کیونکہ ہمارے کلام پاک میں ہر چیز کا حل ہے ہمیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں اور ہمیں بالکل کوئی پریشانی نہیں ہے نہ تین تلاک پہ نہ کسی چیز پہ تو ہماری شریعت میں یہ لوگ کیوں دخل دے رہے ہیں اس میں ٹانگ گڑا رہے ہیں اور ہم چیک چیک کے کہہ رہے ہیں مہدی جی آمیت شاہ جی ہماری بات سنیے ہمیں انصاف دیجئے اب وہ آنے کو تیار نہیں ہے اللہ وہ اپنی طریقے سے کہا رہا ہے جو انہیں پالٹیکل سوٹ کرتا ہے ان کو پالٹیکل کیا کمنلائز کرنا پالرائز کرنا یہ ان کو پالٹیکل سوٹ کرتا ہے مہدی جی نے کل بھی کہا کہ ہم قائم رہیں گے بھلے ہمارا دنیا بھر میں ویروت پردرشن ہو جائے کہ ہمیں فرسٹریشن بھی ہے کہ پریشریز ہو رہا ہے لیکن ہم جائیں گے کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ جو انٹرنال پالٹیکس ہے اس کو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے بیسے فرسنٹلی دیلی میں ایسا نہیں ہوا ہے لیکن انہیں امید ہے کیونکہ ان کے پاس بیہار میں پاسی منگل میں ساتھ فائدہ ملے ہاں کوشش تو کریں گے وہ پتہ نہیں فائدہ ملے یا نہیں ملے لیکن کوشش پوری کریں گے کیونکہ وہ اس کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں کرنے کے لیے آپ دیکھ رہے نا گجرات میں ٹرمپ آ رہے ہیں تو وہ جگیوں کے سامنے دیوار کر رہے ہیں اتنا بکاس کیا ہے تو کیا ضرورت ہے دیوار لگانے کی ہے تو وہ یہی کریں گے ان کو پالٹیکالی اور کچھ کیا ہی نہیں کام انہیں کچھ نہیں کرنا انہیں صرف ہندو مسلم لڑوانا بیڑھانا یہی اور شاہین بھاگ میں بھی یہ پتہ نہیں اب تو الیکشن بھی ختم ہو گئے ہمیں گوہار ہے کہ اب تو کم اس کم آپ آئیے ہماری پرابلم سنیے اور جو بھی ہیں ڈائیلوگ کریے بینہ ڈائیلوگ کے سلیوشن نہیں ہوتا ہے ایک آگرے سوال سپرنکورڈ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ٹرائفک ہے بہت دکتیں آ رہی ہیں اس کا بھی سولوشن نکالنا چاہیے بلکل ٹرائفک سے آپ کو کیا لگتا ہے جہاں پہ دو مہینے سے آ رہے ہیں اتنی شدی سردی میں پورا مارکیڈ بند ہے ہمیں نہیں پرابلم ان لوگوں کو نہیں پرابلم دو مہینے سے کہ وہ سب لوگ فری ہیں کیا کتنا ملک کتنا نقصان ہوتا ہے کہ یہ مارکیڈ بند ہے یا روڈ بلوگ ہے کوئی شوق نہیں ہے یہاں پہ کہ روزانہ آ کے بیٹھتے ہیں یہاں پر پرابلم ہے ہمیں بھی تو ہم چاہتے ہیں سولوشن نکلے لیکن آپ سولوشن نکال لی رہے ہیں سپریم کورٹ سے کیا کہہ سکتا ہے پریشورائزڈ ہے دیکھیں جب بھی کوئی فاسسٹ گورنمنٹ آتی ہے تو کورٹ بھی پریشورائزڈ ہوتی ہے یہ بات میں نہیں کہہ رہی ہوں یہ کورٹ کے لائر بڑے بڑے لائر وہ خود کہہ چکے ہیں کہ پریشورائزڈ ہوتی ہے اور سپریم کورٹ کے ججز بھی کہہی نہ گئی پریشورائزڈ ہے اس لیے وہ تاریخ پہ تاریخ تاریخ پہ تاریخ دیے جا رہے ہیں اور صرف یہی کے مارکٹ بند مارکٹ سے تو انہیں کوئی مطلب نہیں ہے روڈ بند ہے بلوک ہے یہی وہ کرے جا رہے ہیں اس کے علاوہ وہ کچھ کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے ایمرجنگ ایمرجنسی کیسز کے لیے دیکھیں ایمبولینس ہم لوگ ہر وقت یہاں سے نکلواتے ہیں بچوں کی کیبز بھی یہاں سے جا رہی ہیں تو کیا پریشانی ہے پریشانی جب کوئی وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے تب کیا نہیں روکتے چھے چھے گھنٹے کے لیے ٹرافک کتنے کتنے دن تک کام چلتا رہتا ہے سڑکوں پہ تب نہیں ہوتا ہم یہاں کس لیے بیٹھے ہیں مزے کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ہم آپ ہی لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں جو چاروں طرف کے لوگ پریشان باکھلا ہے پھر رہے ہیں ارے آپ کا تو کیا بزنس بند ہوگا یہ دیکھیں یہاں لاکھوں لاکھوں روپے دو دو لاکھ روپے کرایا ہے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہیں بند کر کے ان کو پتا ہے کہ کل کو انہی کے کام آنے والا ہے جو ہم لڑ رہے ہیں اپنے لیے نہیں لڑ رہے ہیں دیکھے کہ سی اے اے خالی اتنا پروبلمیٹک نہیں ہے بٹ ویڈ کمبائنس ویڈ اینار سی ایٹیز لیتھل کمبینیشن اینار سی ایٹیز لیتھل کمبینیشن یہ بہت خطرناک ہو جائے گا اور اسپیشلی دیکھیں نون مسلم کے لئے تو کہیں نہ گئی بچاروں کے لئے انہوں نے راستہ کھولی دیا چاہے وہ گھس پیٹی ہے سابط ہو جائے لیکن دیکھیں اپنے دیش سے کوئی نہیں نکلنا چاہتا مسلم کے لئے تو انہوں نے وہ بھی بند کر دیا اور تین ہی دیش کیوں چونے ہیں انہوں نے کتنے نیبرنگ کنٹریز ہیں ہمارے تمیلینز کو دیکھیں آپ شری لنکا میں کیا ہو رہا ہے تو یہ بے وکوفی کی چیزیں ان کو لگ رہا ہے کہ پاگل لوگ ہیں ہم تین دلاغ لائیں گے چپ چاپ بیٹھیں بابری مسجد کا کیس ہم نے کر دیا جو مرضی اپنی مرضی سے کر دیا یہ چپ بیٹھیں تو کچھ تو اب مدہ چاہیے تو یہ یہ لے آئے اب اپنی استطف پر بات آگئی ہے اپنی ناغرکتہ پر بات آگئی ہے تو اب تو دیکھیں مردہ بھی ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا